اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ روزانہ جو ہے دارو لامان پر پرجہ دربار چلتا ہے اور بہت ہی دور دراز کے لوگ آ کر جو ہے یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں آج سے کچھ دن پہلے آج جو ہے چار جنوری دو ہزار باویس اور رات کے تقریب ان ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں آج سے کچھ دن پہلے میرے پاس یہ بالکل ضعیف خواتین یہ جو بڑی ماں آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں رشیدہ بیگم یہ دھرما پوری کالنی نظام آباد کے رہنے والے ہیں تو یہ میرے پاس آئے تھے ایکچولی ان کے خاندان میں جو ہے ایک لڑکا ان کا مر گیا اور بہو جو ہے کچھ دماغی توازن خراب ہونے کی وجہ سے بہو کہاں ہیں ان کو نہیں معلوم اس کے جو ہے تقریباً چار بچے چار بچے تین بیٹیاں ایک بیٹا دو بیٹیاں دو بیٹے یہ بڑی بی یعنی دادی کے ذمہ دار ہے اور ان کا لڑکے کے انتخال کے بعد میں اور بہو کے لاپتہ ہونے کے بعد میں ان معصوم جانوں کی کفالت انوچ کر رہے ہیں اور یہ بڑی بی جو ہے بازافتہ گھروں میں کام کر کے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں یعنی جو بیٹے کا انتخال ہوا تو ہم ان کی اپیل دالے تھے تو ان کے اکاؤن میں جو ہے پہلے کچھ اکیس ہزار روپے آئے تھے تو ہمارے وہاں کے جو مخامی لیڈر اختری بیگم یہ لے جا کر بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن کروائے بچوں کو نیا ڈریس دلائے اور کچھ اناج پانی ان کے گھر میں دلائے تو اس کے بعد میں جو ہے میرے ایک رشتہ دار جو اٹلانٹا میں رہتے ہیں میرے والدہ کے رشتہ دار ہے وہ میرے خلیر بھائی بھی ہونا انہوں جو ہے یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد میں دو تین بار کوشش کیے ان کے اکاونڈ میں پیسے ڈالنے کی ان کا جو ہے کچھ گرامی نہ بینک تھا پہلے وہ اکاونڈ میں کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے ان کے اکاونڈ میں پیسے نہیں ہے ان کا نے نہ فون ہے نہ گوگل پہ ہے اب یہ عمر میں بیچاروں کو گوگل پہ بولے تو آسمان کو آنکھا لگا کے دیکھ رہے ہیں انہوں پھر بھی بیچارے اختری بیگم ان کو لے کے پھر تھے یہاں تک لائے بچوں کو لے کے آئے بچوں کا آدھر کارٹ نہیں تھا وہ بنائیں ان کے نام پہ اکاونڈ نہیں تھا اب نیا اکاونڈ آندھرا بینک میں نیا اکاونڈ بنائیں تو خیر اللہ تعالی جو ہے دھیرے دھیرے ان کے بچوں کا جو ان کے مرہوم بیٹے کے بچے ہیں ان کی ذمہ داری کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے لے رہا ہے تو میرے جو رشتے دار بھائی ہے جو اٹلانٹا میں رہتے ہیں انہوں جو ہے بیس ہزار روپے ان کے لیے بھیجے ہیں تو میں یہ بیس ہزار روپے ان کے حوالے کر رہا ہوں رشیدہ بیگم کے یہ مما یہ پیسے ہے آپ جو میرے کے نیا آئے تھے آپ کے جو بیٹ جو آپ جو تین دو پوترے دو پوتری آئیں جو آپ کے بیٹے کا انتخال ہوا جو بہول آپ پتا ہے ان کے لیے ہے یہ پیسے آپ حفاظت سے رکھئے اور بچوں کے اوپر لگانا اگر آپ کو کچھ ضرورت ہے تو پھر میرے بولیے میں اور مجید آپ کی ہیلپ کرتا ہوں اب بچے کیسے یہ بولیے اچھے وہ فیز کیا اسے بچے دو تین سے گھر پھڑا کے بیٹ گئے کون سے اسکول میں دالے بچوں کو روائل میں روائل اسکول روائل اسکول اس سے پہلے ان کے اکاؤنڈ میں ایک کس ہزار روپے آئے تھے کیا کیا خرچہ کرے آپ لگا سکول کے سکول کے فیز بنے پھر کھانے کے لیے راشن ہوئے سب بھر کے ان کے گھر پہ راشن دلائے انشاءاللہ آپ میرے سے ٹچ میں رہو اور مجید ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کے کیس میں کوئی پرمنٹ ڈونر آنا تاکہ جو چار بچے بڑی بی کے بھروسے ہیں اور بچے پورے چھوٹے چھوٹے ایک بچے کی عمر سات سال ایک کی چار پانچ سال ایک کی تین سال ایک کی ایسا بلکل ایک تو بہت ہی چھوٹا بچہ ہے اب یہ بیچارے بڑی بی بہت ہمت سے پال رہے ہیں وہ بچوں کو اللہ تعالی ان کو سہد دے تو جو بھی صاحب خیر حضرات یہ رخم بھی جائے ہیں سب سے پہلے تو میں اللہ اور اس کے حبیب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زبان کی لاج رکھ رہا اور پرجاہ دربار میں آنے والوں کے لیے راحت ہو رہی ہے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور جو صاحب خیر حضرات ہمارے ویڈیوز دیکھ کر ان کی مدد کر رہے ہیں اب یہ جو آپ کی مدد کرے ان کا شکریہ ادا کریے آپ درامہ کو شکریہ ادا کرتی میرے بچوں میرے بچوں کے واسے سنیں میرے بچوں کے دعا لگیں گے ان کو سنیں ٹھیک ہے تو بچے اچھا پڑھ لیں جا رہے ہیں اسکول کو ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہی شکریہ یار زندہ صحبت باقی